سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویری برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں دردیش کے سابق وزیرعالہ و تلقلیشن پارٹی کے سربراہ چندرباو نیڈو نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے سیاست میں پارٹی سرگرم ہوگی انہوں نے گزشتہ روز پارٹی کے خائدین کے ساتھ اجلاس منقض کیا چندرباو نیڈو نے ریاست کی تازہ سیاسی صورتحان پر پارٹی کے خائدین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں ہونے والے دارجات مخامی کے انتخابات میں ان کی پارٹی مخابلہ کرے گی اینٹی کرپشن بیوریو کے اوٹداروں نے بھیڑوں کے سکیم کے سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کر لیا اوٹداروں نے میکمہ افضائش مہوشیہ کے سی ای او رام چندر اور سابق او ای ایس ڈی کلیان کمار کو گرفتار کر لیا ان دونوں کو ای سی بی کیسز کے عدارت میں پیش کیا گیا میکمہ انصداد ریشو ستانی کے اوٹداروں کو تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ بھیڑ خریدنے کے فرضی دستاویز تیار کر کے اسے میکمہ افضائش مہوشیہ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہوئے بدنوانی کی گئی ای سی بی اوٹداروں کو اس بات کا پتا چلا کہ بھیڑوں کے سکیم میں جملہ سات سو کروڑ پر کی بدنوانیاں ہوئی ہیں اور تحال دس عدداروں کی گرفتاریاں حوال میں آئی مجلس کے کارپورٹر سوامی آدھو نے عرص حضرت موسیٰ خبر رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں درگا شریف پر حاضری دی انہوں نے چادرگل بھی پیش کی اس تاہوس کی جائب سے شہر میں نئے برینڈ فرمان کا آغاز کیا گیا ہے درگا یوسفین نامپلی کے سامنے شہر کے سب سے بڑے سویٹ این گفت سٹور کا بیرسٹر اصر الدینویسی ایم پیوو صدر مجلس کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا ہے اس مخیر پر عبدالمجید بانی و مالک پستہ ہاؤز اور دوسرے موجود تھے گدوال زلے میں مویشیوں کی چربی سے تیل کی تیاری کے ریکٹ کو بے نخاب کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ٹولی کے ارکان اس سٹیل کو رائچور کے ساتھ ساتھ کرنول کو کنٹینر میں منتخل کیا کرتے تھے پولیس نے بعض افراد کو حراست میں لے کر تیخیخات کا آغاز کر دیا لیدپلی زلے میں پیشاری سڑکاتے سے میں چار افراد زخمی ہو گئے یہ حدیثہ زلے کے سلطان آباد میں اس وقت پیشاری لاری کے دریور نے اس کا توازن ہو دیا اور یہ لاری بے خب ہو کر سڑک کے کنارے درخت سے ٹکرانے کے بعد اس حدیثے میں چار افراد زخمی ہو گئے دن میں دو شدید زخمی ہیں اطلاع ملتا ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے لاری کو وہاں سے ہٹایا اور زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتخل کر دیا پولیس نے سلسلے میں کیس درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا موسیقی موسیقی حالہ تینشے میں چار افراد نے کار اور ٹوویلر پر جانے والوں کو سرے آم سڑک پر نشانہ بناتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا دوباغ ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق دوباغ کی رنگم مامندیر کے خریب ان افراد نے حالہ تینشے میں ٹوویلر اور کار کو رکھتے ہوئے ان میں جانے والوں پر حملہ کر کے زخمی کر دیا ساتھ ہی کار کو بھی نقصان پہنچایا گیا موسیقی پلناڈو ازیلے میں پیش آئے سڑک حادثے میں بیس مسافرین زخمیں ہوں گے یہ حادثہ اس وقت پیش آئے جب خان کی ٹرائیویلز کی بس پلٹ گئی اس حادثے میں بیس مسافرین زخمیں ہوں گے جن کو علاج کے لیے قریب دواغہ نامنتخل کر دیا گیا موسیقی مرچل زلے کے پیرزادی گڑا علاقے میں خاتون کے ختل کی واردات پیش آئی ملک ارجن نگر میں یہ واردات پیش آئی اس واردات کا تاخر سے علم ہوا مکان سے بو آنے پر مخامی افراد نے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی بیڈی پلی پولیس نے اطلاع پر وہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا پولیس نے مسک شدہ حالت میں ناش کو پایا اور اسے پوسٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد چیف نیسٹر تلنگانہ ریونس ریڈی اور ڈیپٹی چیف نیسٹر ملو بھٹی وکرم آرکا نے تلنگانہ کے گورنر سی پی رادا کرشن سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کی عام تاسیز تخریبات کے لیے انہیں مدود کیا ہے تشکیل تلنگانہ کے دس سال مکمل ہونے پر دو جون کو شاندار پیمانے پر یوم تاسیز تخریبات مناخت کی چاہ رہی ہیں چیف نیسٹر تلنگانہ ریونس ریڈیور ڈیپٹی چیف نیسٹر ملو بھٹی وکرم آرکا نے ہفتے کو گورنر سی پی رادا کرشن سے ملاقات کی اور انہیں تلنگانہ کی یوم تاسیز تخریبات میں شرکت کی اطاعت دی تلنگانہ کے سی ایو وکاس راج نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں گنتی کے لیے تمام اتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے خوانین کی خلاف پرسی پر سخت کاروائی کا انتباہ دیا گیا ہے سی ای او وکاس راج نے چار جن کو ووٹوں کی گنتی کی پیش نظر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چار جن کو ووٹوں کی گنتی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں صبح 8 بجے سے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی گنتی مراکس میں داخل ہونے والے ایجنٹس کو سیلپون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی گنتی مراکس کے خریب جائے گی جس کے لیے انیس گنتی مراکس اور دو سو چھہتر میزیں لگائی گئی ہے سی ای او نے کہا کہ ایک سو پیلتی سکاننگ سینٹرز بھی خائم کیے گئے ہیں ترنگانہ میں چونتیس مراکس پر ووٹوں کی گنتی کی جائے گی وکاس راج نے کہا کہ تین بجے سے پہلے ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کا امکان ہے وی وی پیٹ سلٹس کی گنتی کے لیے ای وی ایم ووٹوں کی دس پر بورڈ لگائے گئے ہیں گنتی مراکس پر کڑے ہفاظتی احضامات کیے گئے ہیں اور بیریکیٹس بھی لگائے گئے ہیں اے آئی سی سی صدر مالک ارجن کھرگے نے انڈیا اتحاد کا اجلاس طرف کرتے ہوئے انتخابات کے بعد انڈیا اتحاد کی حکمت عملی پر تبادلائے خیال کیا انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے قومی دارالحکومت دہلی میں کانگریس صدر مالک ارجن کھرگے کی رہائش کا پر منقض اجلاس میں حصہ لیا اجلاس میں کانگریس سی پی آئی سی پی آئی ایم ڈی ایم کے عام آدمی پارٹی آر جی ڈی شوسینا ان سی پی کے سینئر لیڈرس نے شرکت کی اجلاس میں بوٹوں کی گنتی کے بعد اپنانے والی خوابات میں مکمیل اکثریت ملے گی کانگریس لیڈر سونیا گاندھی راحول گاندھی پریانکا گاندھی ان سی پی رہنماؤں شرط بوار دہلی کے چیف مینسٹر اربین کش جیوال پنجاب کے چیف مینسٹر بھگوان سنگھ مانگ جھارکن کے چیف مینسٹر چمپائی سورین سماجھوادی پارٹی کے لیڈر اکھیلیش یادو آرچوڈی لیڈر تیچ سویادو شیو سینا لیڈر عدیت یا تھاکرے سی پی آئی لیڈر ڈی راچہ سی پی ایو لیڈر سی تارا میچوری ڈی ایم کے لیڈر ٹی آر بالو اور فاروخ عبداللہ اجلاس میں موجود رہے تاہم ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتہ بینر شیور پی ڈی پی لیڈر محبوبہ مختی میں اجلاس میں شرکت نہیں کی بی آر ایس وی لیڈرز نے تلنگانا کے سرکاری لوگوں سے کاکت یا کمان کو ہٹانے کے خلاف کاکت یا یونیورسٹی میں احتجاج ترج کروایا کانگریس حکومت تلنگانا کی سرکاری لوگوں سے کاکت یا کمان اور تاریخ کی چار منار کو ہٹانا چاہتی ہے بی آر ایس پاٹی خائدین نے اس کے خلاف احتجاج درش کروایا ہے ہفتے کو بی آر ایس وی کے زیر احتمام کاکت یا یونیورسٹی میں بھی احتجاج دیکھنے کو ملا احتجاجی خائدین نے وزیرحالہ ریون ترنڈی پر برہمی کا اظہار کھرتے ہوئے ان کا علامتی پتلا نظر آتش کرنے کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا بی آر ایس وی لیڈرز اور پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی جس کے نتیجے میں وہاں کا ماحول کشیدہ ہو گیا تلنگانہ کانگرس انچار دیپا داسمنچی اور ٹی پی سی سی کے کارگوزہ صدر محش کمار گارڈ نے یوم تاثیز تلنگانہ کی تقریبات کا افتتہ کیا وزیرحالہ تلنگانہ ریون ترنڈی نے دو جون کو منعقد ہونے والی یوم تاثیز تقریبات کے دن کو ایک دہے کی اختتامی تقریب کے طور پر شاندار طریقے سے منانے کا اعلان کیا ہے تلنگانہ کانگرس کی انچار دیپا داسمنچی اور ٹی پی سی سی کے کارگوزہ صدر محش کمار گارڈ نے ہفتے کو گاندی پابر میں یوم تاثیز تلنگانہ کی تقریبات کا افتتہ کیا یوم تاثیز تقریبات صبح سے شام تک دو مارحالوں میں منعقد کی جائیں گی حیدرباد کے انچارج منسٹر پونم پرباکر نے پریڈ گراؤنڈ سکندرباد میں منعقد ہونے والی یوم تاثیز تقریبات کی تیاریو کچائے سالیا بیہرونی دورے کی تقریب کے بعد حیدرباد لوٹے منسٹر پونم پرباکر نے وزیر جوپالی کرشنہ راؤ میر گدوال ویچے لکشمی ایمیلی دانم ناگندر راجے سبا ایم پی عریل کمار یادو فینانس کارپریشن کے چیرمن راج رہیا وہ دیگر کے ہمراہ سکندرباد پریڈ گراؤنڈ میں یوم تاثیز تلنگانہ کی تقریبات کی تیاریوں فموائنہ کیا انہوں نے تلنگانہ کی عوام کو یوم تاثیز کا جشن جو شکرورش سے بنانے کا پیغام دیا ہے اور سیاسی جماعتوں سے بھی تشکیل تلنگانہ کا جشن بنانے اور تقریبات میں شریک ہونے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے انہوں نے آنے والے وقت میں تلنگانہ کو تمام شبوں میں مزید ترقی دینے کی بات کہی ہے چار جون سے شروع ہونے والے ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے ہندوستانی ٹیم آج بنگلہ دیش کے ساتھ آخری وارم اپ میچ کھلے گی امریکہ اور ویسٹ انڈیز کی مشتری کا میز بانی میں ٹی ٹوینٹی وائلڈ کپ چار جون سے شروع ہوگا ہندوستان کا پہلا میچ پانچ جون کو آئلینڈ کے ساتھ ہوگا اور نو جون کو ہندوستانی کرکٹ ٹیم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مددے مخابل ہوگی اب چونکہ ٹورنمنٹ کے شروع ہونے میں کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں ایسے میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہفتے کو پہلا وام اپ میچ نیو یورک کے ناساو کونٹی انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیا میں رات آٹھ بچے کھلا جائے گا واضر ہے کہ ہندوستانی ٹیم کی طرف سے یہ واحد وام اپ میچ ہے تمام ہندوستانی کھلاڑی حالانکہ پہلے ہی امریکہ پہنچ چکے تھے اور پریکٹس میں مصروف رہے ہیں وام اپ میچ میں ہندوستان کے وکٹ کیپر کون ہوں گے اس کو لے کر بھی ترجس اس پر خرار ہے کیونکہ سنجو سامسن اور رشب دونوں ہی بہترین فارم میں نظر آ رہے ہیں اب یہ دیکھنا دل چسپ ہوگا کہ دونوں میں سے کس کو یہ موقع دیا جاتا ہے چنہ سے ممبئی جانے والی انڈیگو کی پرواز میں بم کی دھم کی کے بعد ممبئی میں تیارے کی ہنگامی لینڈنگ کی گئی زرائے نے بتایا کہ جب چھے نئی ممبئی روٹ پر انڈیگو کی پرواز نے اڑان بھری تو پائلٹ نے ممبئی ایٹی سی کو جہاز میں ممبئی انا بم کے خطرے کے بارے میں مطلع کیا اس کے فورن بعد ہنگامی لینڈنگ کی گئی اور مسافرین کو تیارے سے باہی فاظت نکالنے کے بعد تیارے کا مکمل موینہ کیا گیا ریپورٹ کے مطابق تیارے میں کوئی بھی مشکوک چیز برامت نہیں ہوئی ہے انڈیگو کے تیارے میں یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے پہلے دہلی سے واران سی جانے والی پرواز میں بھم بم پائے جانے کی دھمکی ملی تھی لیکن تلاشی کے دوران کچھ برامت نہیں ہوا تھا بیارس لیڈر ایرولا سری نیواز نے کانگرس خائدین کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے انہیں تیلنگانا کے غدار کہا ہے ایرولا سری نیواز نے تلنگانا بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کانگرس خائدین کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں تلنگانا کے غدار کہا انہوں نے کہا کہ تلنگانا کی حصول کے لیے بارہ سو طلبان نے اپنی جان دے دی لیکن کانگرس سے کسی بھی وزیر یا پھر ایمیل نے اپنا استفان نہیں دیا کانگرس خائدین نے محس تلنگانا کا فیسہ لوٹا حیدباد کے بارچوپلی میں رات دیر گئے برکی سربراہی مزدود رہنے کے خلاف مکینوں نے بارچوپلی کیوی سٹیشن کا محاصرہ کرتے ہوئے حکومت تلنگانا کے خلاف احتجاج کیا سرائے نے بتایا کہ بارچوپلی میں پرگتی نگر کے ڈیویزن دو جی آر لے آؤٹ کورانی کے مکینوں نے جمعے کی رات دیر گئے تک برکی سربراہی بہار نہ کورانی 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 برکی 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 کے جانب سے سخت خانونی کاروائی کی جائے گی اپل کے پرائیمری ہیل سینٹر کے عملے کی غفلت کی وجہ سے ایک نو زیادہ بچہ خود ہو گیا تفصیلات کے مطابق اپل کے پرائیمری ہیل سینٹر میں ممتہ نامی خاتون کے بچے کی پیدائش کے بعد ہی موت ہو گئی خاتون کا کہنا ہے کہ بچے کی پیدائش کے آدھے گھنٹے بعد نرس نے بچے کے حرکت نہ کرنے کی اطلاع دی اور دوسرے اسپتال لے جانے کو کہا بتا گیا ہے کہ ماں آٹو میں اپلے بچے کو لے کر نیلو پر اسپتال پہنچی جہاں ڈاکٹروں نے بچے کو مردہ خرار دیا متاثرہ خاتون اور اس کے رشتہ داروں نے ہیل سینٹر کے عملے پر غفلت برتنے کا عظام لگایا ہے ریاستہ رنگانہ کے زیرے جوگ علامہ گدوال میں ایک سکورپیو کار اور لاری کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں چار افراد کی موت ہو گئی جبکہ دکر تین سخمی ہو گئے تفصیلات کو مطابق یہ حادثہ جمعیقی آدھی رات کو ایراولی چوراہے کے پیٹرول پم کے خریب پیش آیا بتا گیا ہے کہ کار شلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور کار لوری اور خریبی درخت سے ٹکرانے کے بعد اُلٹ گئی پولیس کا کہنا ہے کہ کار میں سوار افراد آنسہ پردیش کے نندیال زلے کے آر لگڑا سے حیدباد لوٹ رہے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اس واقعے میں چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر تین زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو علاج کے لیے گدوال کے سرکاری اسپتال منتخل کر دیا گیا ہے حادثے کی شدت کی وجہ سے کار کو مکمل طور پر نقصان پہنچا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درش کر کے تفتیش کا آغاز کیا ہے ہندوستانی آزمین حج کی سعودی عرب کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے چودہ پروازوں کے ذریعے چار ہزار نوبے آزمین سعودی عرب پہنچ گئے فریزہ حج کی اداگی کے لیے ہندوستان سمیت دیگر ممالک سے آنے والے لاکھوں پر زندان توحید نے جمعہ کو حرم شریف میں نماز جمعہ ادا کی ہندوستان سے آزمین کے خاطلوں کی روانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے اب تک تین سو انیس پروازوں کے ذریعے چورانوے ہزار ایک سو تیس خجات سعودی عرب پہنچ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں اناسی ہزار دوستو سترہ اور مدینہ منورہ میں چودہ ہزار نو سو تیرہ آزمین عبادتوں میں مصروف ہیں حرم شریف میں ہندوستانی آزمین کی نماز جمعہ کی اداگی کے موقع پر ٹرانسپورٹ کے انتظامات پر نظر رکھنے کے لیے خانسل جنرل محمد شاہ دالم بس پوائنٹ پر موجود رہے نماز جمعہ کی اداگی کے بعد آزمین اپنی اپنی خیامگاہ کو روانہ ہو گئے خانسل جنرل محمد شاہ دالم اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر شاکیلہ شاہد نے حج مشن کی جانب سے خائم کیے گئے اسپتالوں کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا ہے اور مریضوں کی خیریت بھی دریافت کی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کل آٹھ ہجاج اگرام انتخال کر گئے ہیں مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت ستائیس ڈگری سیلسیس تا تینٹالیس ڈگری سیلسیس درش کیا گیا ہے مکہ 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 living مکہ 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 نکہ بیㄳ Wyle نکہ موسیقی